اور سکھرا سا سپانے سکھے گو کیوں وہی ویچاری او مانے ویچاری او مانے جب بھی یہ سکھا سپانے فرمائیے سکھا سپانے جب لی دیئے سکھا سپانا آپ اپنی بھرم سکھتیوں کو اپنی آتماوں کو اس سنسار کی بھانتی بھرم کے اندکوپ میں ڈوبے ہوئے جیووں کے ساتھ بھرم سکھتی کو بہار نکال رہے جو دنیا ہم نہیں جانتی آپ بڑے پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ بریج اور راس یہ ہماری لیلائیں ہیں ان میں ہمارا کچھ مطلب ہی نہیں اور شریجی کے آنے سے پہلے جاغرت ودھ کے گیان کے آنے سے پہلے اس نے بھی بتایا جتنے بھی گرانت بریج کے بعد بنے اس میں حقیقت ہے کہ آج دن تک برمہ وشنو بھےش اور اندر کسی کے سامنے نہیں جھکے اور وہ اس دھرتی پر کالمایا کہ برمان میں یہ لیلہ سب نے جب دیکھی تو سب بڑے بڑے رشیوں نے دنیا کو کیا اس دن میں بیٹھا تھا یہ تو اب جب بھانی آئی تو ہمیں بریج کے اندر کے بھی بھی بھید بتائے کہ سندہ صاحب جی جب متھرہ میں چطر وجسرو پہ شری کرشنا وشنو بھاگوان میں جنم لیا ساری بات کئی بار سن چکے اور بھاگوان میں سپشت ہے چطر مجھے میں آکے درشن دیئے اور پورا جنم کے سنمند سے بتایا کہ میں تمہارے گھر جنم لوں گا اب جنم لینے والے نمون مرائن بھاگو تے واراسو دیو ویکمش کے ناتے وہ تن جب ہیدھر پہنچایا گیا گوکل کے اندر تب آتم اکشر لے دھنی کو عویش اور نمدگر کیوں یہ معنی نہ ہوتی تو ہمیں اور آپ کو کیا پتا چاہتا معنی نہ ہوتی تو سندہ سہادی معنی آہ بھی گئی تین سو سال تک دو سال پہلے تک کرشن ہی کرشنا ہم سب بھول گاتے تھے یہ تو مطن راجی مرآن نے نانٹی کا کرایا ہوتا اور شریف پدمافتی پوری دھام کے حکم سے نہ ہوا ہوتا تو آپ سب کو بتائیں نا چھے چھے دن تک کرشن کی مہمہ آپ لوگوں کو سپنا تھا جب ہمانی مطن کیے میں ہم کرشنہ جی دونوں پوچھ ہمارا جی سے ایک دن ہمارا جی تینے بھرائے کہ یہ چپائی لکھی کس نے کہ ہمارا جی کیا ہو گیا کہ میں نے ہتنے پاتھ کیے پاتھ اور مطن میں بہت نمت تو اس سمیں ہم لوگ ارخ نہیں لکھ سکے جب سواما جی کہتے ہیں میرے دونوں لوگ کی نام مٹا دو کرشنہ اور دیوکن کو بھول جاؤ نہیں تو تم مجھے کبھی بھی بہت جان نہ کر سکتے کتنا زور پڑھا ہوگا ہمارے اوپر بچار کرنے بچار کرنے کی باتیں اس طرح سے کیوں سواما جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سپنے کے کوئی سکھ دیکھتا ہے مانو سپنے میں اوراجہ بن جاتا ہے سپنے میں لاکری دیکھتا ہے سپنے میں بڑے بڑے کارخانوں کا ملک بن جاتا ہے تو سپنے کے سکھ جب کوئی دیکھتا ہے تو اس میں جادرت سکھ نظر نہیں آتا ہے یہ بے خدوانی کے خاص کراچبئیوں کا کیونکہ چاہتا ہم یہ ہوں مراجیبی بریاس یہ ہی کر رہے ہیں کہ سارے کوئی جنسروں پروت صاحب میں سے خاص خاص جو سندرچات کو اپنی دھنی کی پہچان اپنی پہچان نجگار کی پہچان ہو جائے اسی پگرنوں میں سے خاص کراچبئیاں نکالی جا رہی ہیں یہ بے خدوانی کی چبئیاں کہ جب سپن کے اندر آدمی ہوتا ہے تو تن کہیں ہوتا ہے اور خود کہیں ہوتا ہے جیسے ہم یہاں رات کو سوئیں اور سپنے میں بمبے پہنچ جائیں تو یہ چیزیں جو ہے اب آکے خود دھام کے گھنی شریفتان ناجی نے جاگرت بدھ لا کر کے اور پھر جاگرت بدھ کے خلاصے کے واسطے نجمدھ لا کر کے حقیقت خلوت مارفت ساری باتوں کو زہر کر کے بتا رہے ہیں کہ سندرچات جی تم بیٹھے کہاں ہوتا 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 ہے پھر آتا ہوتا ہوتا ہے اور درہا ساکھنوشی سے نظر ادھر ہوئی تو ہم سو پھر میں آگر تو جب سپنے کے اندر کوئی سکھ لے رہا ہوتا ہے تو نئی وطن درست نئی وطن درست اب بتاؤ یہاں ہے کرو وطن والی درست اتنا بھی کہنے کے لیے دل غبرات ہو رہا تھا کہ ہمارا دھارمہ کرشنہ پر نام ہی نہیں یہ ہے بڑا زور پڑھنے والا ہے اس بات کے اوپر بڑا پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے ابھی جو جو سنیں گے لو اب انہوں نے نئی باتیں نکال رہی ہیں کیوں وہ لوگ یہ باتیں کہیں گے کہ انہوں نے کبھی معنی کھول کے جنہوں نے کبھی کو معنی کھول ہی نہیں مطن کیا ہی نہیں گھروں بیٹھے باتیں کرنے انہیں پتہ کیا ہے یہ کہاں کی باتیں اب یہ معنی دیکھی سنیں کہ جب آدمی سوپن کے سکھ لے رہا ہوتا ہے تب وطن کی درست بولو اب ہم یہاں ہیں لاو وطن والی درست بتاؤ عشق ربت کرشن سے کیا تھا کہ راجی و راج سے بولو ہے کہاں وہاں پرمدھا میں کرشن بیٹھا کہیں جس کھیلش ہوتے دیکھو اور پیر سمدہ ساجی روز پی کرما کرتے ہو روز بھوگ لگواتے ہو اگر کرشن ہی اکشا تیت ہمارے عشت تھے کبھی کرشن کو بھوگ میں کوئی نہیں بولتا کہ راجے کرشن تم بھوگ ارو کو جیمت یوگل جوڑی سکھ باوت ہے جیمت راج شماجی سکھ باوت ہے جیمت ستیدہ نند سکھ باوت ہے جیمت پورنا نند سکھ باوت ہے جیمت پانچوں سروب سکھ باوت ہے جیمت سندر ساتھ کرشن نہیں پری کرما ساتوں دن کی بول کر کے دیکھو کہیں کرشن کا نام نہیں کئی کہہ دیتے ہیں جی دھامدانی شریف کرشن ہمارے تو یہ محامتی یا انگرابتی کی بولنی کی پری کرما نہیں یہ دارس کی ہے کسی کی سندر ساتھ کی ہے اور اس کو بھی سوزار لیا کیوں؟ کرشن کے ساتھ شامہ جی کبھی یوگل صلوق نہیں ہو سکتے بول کے دیکھیں دھامدانی شریف کرشن ہمارے پرماندان پرمانپرم پر آگے بولیئے مہاراج مانگدر اوپر آجے آگے سانگے شامہ جی کرشن جی کے ساتھ شامہ جی آگے ہیں راج دھامدانی شریف راج آگے پرماندان میں راج جی مانگدر ان کو سدھارنا بدھی مطلب ہوتا ہے ان کو سدھارنے والا ہی بدھی بانگی نہ جاتا ہے آپ سامہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سوپن کے اندر کوئی دشتی ہوتی ہے جیسے ہم سندر ساتھ کی دشتی نظر سوٹا آج یہاں پر ہے تو پھر اب وطن کی دشت کس طرح سے ہوگی؟ جب سوپن دیکھئے جب سوپن دیکھئے دونوں کا کرنا کریں کہ جب سوپن کا ہوتا ہے تب وطن کی درشت نہیں ہوتی جب سوپن کے آدمی دیکھتا ہے سورتہ دیکھتی ہے نہیں سوپن کی فراشت نہیں سوپن کس طرح یہاں بیٹھے نا دونوں سوکھ لے رہے تھے پہلے کیا سوکھ لے رہے تھے؟ سوپنے والے اور سوپنے کے اندر شریف کرشن کو یقشاتی اعتمان رہے تھے پرمدھام کے سخیاد ہی نہیں آ رہے تھے اب جب چلی صد کی ہوا تو جھوٹ کا پردہ اٹھا جب چلی نا جائے راج جی برا چلانے والے اور آپ کوئی نہیں اس کو کرنے والے وہی پرمدھام نے اب دیکھا کہ کافی گھل گئے ہنسی کے لئے کافی مثالہ ہے کہ چار سو سال تک تو جب یہ سندھا تھا ہی کھول کے مطح نہیں کرے گا تو ایک دوسرے کو چاہ برا کہتے پھرو چاہ دھرم ویروتی کہتے پھرو چاہ دھرم ویر کہتے پھرو چاہ کچھ کہتے پھرو اس سے کیا بتانے والا ہے ایک دوسرے کو سوامی نے تو صاحب کہا ایتا مطا تم کو دیا جانت ہے تم دل بے شکل میں نہ سمجھو تو بے کھول کے شغل کر لو لکھا کیا ہے تو جس سمیں وطن کے سکھ کو کوئی دیکھتا ہے تو اس سمیں سوٹا سوپن کی نہیں ہوتی اور جب سوپنے میں سوٹا ہوتی ہے تو وطن کے سکھ نہیں ہو سکتے یوں سکھ سکھ نے لیے یوں سکھ دکھ میں لیے یہ دکھ کا جو برمانگ ہے آپ دھاندھنی اس دکھ کو بھی سکھ بڑا کر کے ہمیں سکھ دے رہے ہیں پارت جیسے بریج میں آئے دکھ کا کھیل تھا سکھ تو لیے لیکن نیند میں لیے کچھ خبر ہی نہیں لگی کہ ہم کن کے ساتھ لیلا کر رہے ہیں کہ دھانی ہمارے ساتھ ہیں بھلا گیارہ سال چیز کیا ہوتی ہے سندر صاحب جی گیارہ سال کے اندر ہی صدی بھول گئے کہ ہمارے دھانی کون ہیں ہمارے خسم کون ہیں ہمارے پتی کون ہیں ان کو جو اصل ہے اس کو پر پرش کہہ دیا اور جو پر تھے غیر تھے ان کو اپنا بنا بیٹھے این دو لیلا کے اندر بریج اور راس کے اندر ہے گھر کی صد نہیں اب بھیان دے نا بریج میں تو اتنی بھی صد نہیں تھی کہ دھانی کون ہیں اور گھر کون ہیں پر جب راس میں گئے تو یہ پتہ جل گیا کہ یہ ہمارے دھانی ہیں پر گھر کہاں ہے یہ صد نہیں تھی جان کے ساتھ سندر صاحب جی آپ سوام جی کہہ رہے ہیں کیوں سندر صاحب جی یہ جو سنسار کے گرمتوں میں شریف کرشن کو اکشاتیت لکھا ہے غلط نہیں ہے لیکن اب کون آیا ہے جس نے کرشن نام کا ڈراما کیا تھا جو کرشن نام کے تن کے اندر بیٹھ کر کے ناکت کر رہا تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سندر صاحب جی اس طرح سے دو لیلائیں ایک بریج کی گیارہ سال اور باہم دن اور دوسری راس صدا ایک رات کے واسے ابھی وہاں رات ختم ہوئی نہیں اور نہ کبھی رات ختم ہوئی راتری ہی اکھنڈ کر دی اب اکشہ میں دونوں کو مانگ لیا کہہ رنی راس بھی اکھنڈ کر کے دو اور بریج بھی اکھنڈ کر کے دو کیونکہ یہ وہ لیلہ ہیں جو میں کبھی جاگرت عوستہ میں بھی پرمدھام میں نہیں گئے سکتا تو راتری نے کہا کہ بلاستو صدا اکھنڈ ہے کیونکہ نتبر اللہ بن کے اندر گولو کے اندر یوگ مایہ کے برمان کے اندر جو لیلہ ہوتی ہے اس کا کبھی بھی ناشر نہیں ہوتا کیونکہ اکھنڈ تکرہ ہے وہاں پر اور باقی رہی بریج کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں نے اپنی آتماؤں پر نکال کے یہاں نیک بن دیئے ہیں اسی طرح سے بریج گوکل اور مٹھا کے جیووں کو اس برمان میں سے نکال کے کدھر اکھنڈ کر دو اور بریج گوکل بنا دو تو انہوں نے کہا جی کرشن کون بنے گا کہلے کہ وشنو بھوان کو ویڈا دے رکھا ہے وشنو کو جو ہے اٹھا کر کے کدھر لے ہو اب سندر شاہ جی جو بال مکند شریف کرشنہ ہے وہ کون ہے کرشنہ ہے کونسا بیکن فعلہ وشنو بھوان جو چطر بج نے درشم دے کر کے جنم لیا تھا جس کے تن میں راکی مرائی نے گیارہ سال اور بامن دن لیلہ کری جن جیوے سنگ کیوں تائے میلہ نہ کروں جس کے تن میں اب بیٹھ کے لیلہ ساکشات کی تو اس کے تن کو کیسے اس کا میلہ کیسے بندر دیں اس لئے اس کو بھی یہاں اکھنڈ کر دیا اور پھر راست و صدا اکھنڈ تطوی ہی وہاں پہ اکھنڈ ہے جو نیا تن بانکے بہاری جی کا بنایا وہ اکشر نہ بھی مانتا تو بھی اکھنڈ لیلہ رہنی تھی کیونکہ وہاں اکھنڈ تطوی ہے نام تطوی کہوں شریف رشن دی جو کھیلے لیلہ اوینہ شریفو صدا ہی اکھنڈ ہے اب اس طرح سے یون دوو لیلہ کری لیلہ اب ہم لاؤ مطن نہ کرے تو پھر کچھ بھی ایک دوسری کو کہتے اگیانتا کے اندر کو کچھ کہے اس کا دوش نہیں کرنا چاہیے یون دو لیلہ اس طرح سے دونوں لیلہ کر کے اکشر میں جب مانگ کی کہ اکھنڈ کر دو تو اکھنڈ کر دی صدا رے وطان یہ ہے وہ چپائی جس کے لئے دونس ہم آپ کو بتایا بے ہدوانی چپائی نمبر ایک سو تئیس آپ یہاں پیٹھے ہیں نا بچار اور ہمارے رشتے دار شریف چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو سب دنیا کو کیا سوچنا دیتے ہیں اجی بڑے دکھ کے ساتھ سوچت کیا جاتا ہے کہ ہمارے پتا شریف جی سورگ سیدھار ہے سورگ سیدھارنے کا عرد کیا ہوتا ہے تن چھوڑ کر کے چلے جانے کا نام جو ہے سورگ سیدھار نہ دیتے ہیں اس طرح سے سوامی جی اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں کے شملوں سے بتا رہے ہیں کہ وہ سب دنیا جی جس تن میں میں بیٹھ کے لیلہ کر رہا تھا وہ دو لیلہ اکھنڈ کری اس طرح سے اور سیدھارے کون وطن سیدھار گیا کرشن ہے کرشن تو وہاں لیلہ کر رہا ہے جو اس تن میں بیٹھ کے لیلہ کر رہا تھا وہ پرانو ناظر اب پھر کہہ رہا ہے کہ میں اس تن میں تھا لیلہ کی اکھنڈ کر دو کر کے جو ہے روحوں نے کیوں پر ہم سیدھار گئے کیونکہ روحوں نے کہا کہ دھنی وہاں لے چلو جہاں کبھی ہم تم سے جوزان نہ خوصل کی اس لئے ہم واپس سلے گئے اور جس وقت میں روحوں کو آتماؤں کو ساتھ لے کر کے پرم دھان گیا تو روحوں کی اچھا پوری نہیں ہونے لگی کہنے لگے دھنی آپ نے دکھائے کیا ایک اپنی جگامری دکھا کر کے واپس لے آئے ہو اور بڑیا بڑیا سین جو کہتے تھے آپ لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے اور الاغ پانی پچھر پو جو گے خیجڑے پیڑ کی پوجا کر دے ہو تو آپ نے کروائی دکھائی بڑیا بڑیا چیز ایک اپنی جگامری دکھا کر کے لیے آئے ہو ہم نے خیجڑا ضرور پوجنا ہے وہ کیسے پوجا جائے گا آپ کیا پتائیں کہنے کے اچھا تلو مول شروع ہی خیجڑا پوجن سے تمہیں کریں اور کہا کہ پیڑوں کی پوجا کرو اب لگاؤ زور ہٹ رہا ہو لگائے ساری سمائن اور تم تنپوری سے خیجڑے کو خار کے بار پھینکے دیکھوں کہ سمائن کے لالک اندر دم ہے باتیں کرنا ہر کو جانتا ہے رکھو دم ہٹھا سندہ صاحب کو جھوٹ کی پوجا میں سے ہٹھا دے بھی دیوٹوں کی پوجا میں سے سارے گجرات کے اندر سندہ صاحب کی کسی کے گھر شریعہ راتیب مہراج اب جاگنی ارخان کی وجہ سے صورت صاحب جبردستی لجار لجا کر کے ان کے دلوں میں بھاو بھر بھر کے بدرائے نہیں تو کیا تھا گنیش جس نے مکان بنائے چاہ سندہ صاحب اچھا کچھ ہے پر گنیش پہلے سب کے گھر ہے کس کا دوش ہے یوگادیوں پر بیٹھیں اس مکانوں میں آ کر کے اور چنڈی کی پوجا کروا کر کے وہ اپنے سامنے سندہ صاحب کے ساری بہت شادیاں بھی کر ان کو دوش دو ہاں ہاں ان کے پاس تمہارا جمکی نندہ اتنی خوپڑی میں گھسے گا اور کچھ نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہمارے سپران مات سے چھین لیا اور ہمیں کسی کے ہاتھ میں کھجرا دے دیا کسی کے آدمے کے نیش دے دیا کسی کے ہاتھ میں چنڈی دے دی سب کہیں تو نندہ ہوتی ہے تو ایسی نندہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں پروانی کیا ہم نے لکھی ہے یہ ہمارا جن نے لکھی ہے جو لیلہ کرنے والے میرے پانات ہمارے دھنیاں ہمارے ساتھیں ہم جن کی پہچان برج میں نہیں کر سکیں وہ کہہے کہ یوں دو بولو 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 یوں دو لیلہ گری سیدھارے کون کیا سیدھارہ ران نازی کے کرشنوہین کا وہیں آج بھی بیٹھا گیا آپ کرشن کہاں ہیں گولوک میں اور راجی مرائے کہاں ہیں برم دھام میں بولو کدھر چلنا ہے بتاؤ کیسے ہی کرشن پڑا میں ہمارا دھرم ہو جائے گا پھر نیجانا سمپردائی کی پتتی آئی رات کو سننا چچا شنوہر دوار کی سمپردائی کا نام خود آکے رکھا خود ساری باتیں ظاہر کی اس پر ڈھاپ دیا اور نیا شبدہ کرشن پڑا میں دھرم جس کی پتتی کوئی ہے ہی نہیں جبردستی گئے میں جانا سمپردائی کی پتتی کو کرشن پڑا میں اپنا بناتا کرتا ہے جب تک بنا لی جھوٹ میں بنا لی اب نہیں بنانے دیں گے اب ظاہر کریں گے نیجانا انسان پردائی اور پران ناتھی کوئی ایک ایک سندھا چاہت جو تو برم سکتی ہے اس کے تو اندر آئے گا بلوانی سمکے کائر اور گوز دل سے نیچے کر کے چل جا سکے مرے بھائی امروہ سے خاندان میں چکڑوا سکتی کیونکہ ہمیں خاندان چاہیے ہمیں دنیا چاہیے جن کو پران ناتھی چاہیے انہوں نے اپنے سر کاٹ کے تلی پر رکھے ہوئے پہلے ہی مارے انہیں کون مارے جو فیدہ ہیں اپنے دھنی پر وہ کبھی موت سے نہیں گھبرایا کرتے موت ہے کیا کس کو کہتے ہیں موت مومن چاہیے تو ان کو موت آئے گی نہیں آئے گی تو موت روز دیکھ بھی نہیں پھڑک سکتی راہ سونا تھا قریب داس کا پرسند موت ہے کیا ملکل موت جنوبیہ ایک میں کچھ نہیں پڑکا سکا پر جن کے دل میں سچی تاتھ پران ناتھی کی ہے جو ان کے سروب کو سمجھ چکے ہیں کون کہہ رہا ہے ایک ہی جو بھئی ہے نا زراد جماغوں میں سوچو یوں دو لیلا کری اور سیدھارے وطن اکریشن تو وہاں اکھنڈل لیلا کر رہا ہے پھر سیدھارہ کون کون گیا پرمدھام یہ سوچنے کی باتیں جو پرمدھام سے آیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں صدا تمہارے ساتھ رہوں گا تو سندر ساہ جی یہ دو گیتہ وید شاہد پران سابرانتھ کہتے ہیں کہ پورن برم جنم اور مرن سے رہے تھے تو پھر جا پورن برم اگر دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ گرب میں جا کے جنمیں گے وہ آکے تنوں میں صدا پرویش کریں گے اس لیے اس تھیل میں اب شامہ جی آئے تو وہ جنمیں نہیں جنماز بیوک اندر اور اس تن میں شامہ جی نے پرویش کیا اب حقیقت ساری کا پتہ جلیں جب ہم بیٹھ کے ذرا وانی کو مثل کریں کیونکہ وانی تو شاہ تیت پار برم کی ہے یہ کسی ویٹی کی لکھا ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ سندہ ساہ جی اس طرح سے جراس کی لیلہ کر کے ہم جو ہے پرمدھام اپنی آتماؤں کو لے کر کے میں پرمدھام گیا صدھارہ کون پران ناتھ وطن پہنچے ہمیں لے کر کے یہ برمان جو تیسرا یہ جو برمان آج تیسرا جسم میں بیٹھے ہوئے ہو لے آئے آپن لے آئے آپن ہمارے لئے بنا صاحب جی کہتے ہیں تم نے پھر مانگنے کی تمہاری اچھا پوری نہیں ہوئی گیارہ سال کے اندر جو سنسار کے قرابہ لڑائیاں جھگڑے بیماریاں دوائیاں جنجت جو گلے میں اب خانسی پڑی ہوئی ہے یہ وہاں نہیں دیکھتی تھی اس کی اچھا باقی رہ گئی تھی اس لیے یہ برمان صاحب جی کہتے ہیں تم نے آنا ہے تو مجھے بھی ساتھ آنا ہی پڑے گا کیونکہ میں تم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا اور تم میرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں راجی مراج کا ایک اکشل ست انگ ذرا اشارہ کرتا ہے کروڑوں برمان بن کے ختم ہو جاتے ہیں تو بتاؤ کوئی کام ایسا ہوگا جو پورن برم اکشا کہ شریع راجی مراج پران ناجی نہیں کر سکتے پر ہاں ایک کام ایسا ہے جو ان کی طاقت سے باہر کہ وہ کبھی بھی ہم کو اپنے سے جدا اور ہم ان کو مارے بیٹھیں ہم ان کو جدا کی بیٹھیں ہم ان کو پرمدھام بیجے بیٹھیں دنیا کی ریتی کی طرح سے سمجھا سندر ساتھ جی چھوٹا بھی پھول کر سکتا ہے تو بڑے بھی پھول کر سکتے ہیں بڑی بات نہیں سوامینی تو وانی میں لکھا ہے کہ ایسا بھی ہمیں آ جائے گا سب بڑے ٹھاور ملہو سین اندھر وانی ہے سب بڑے ٹھاور دیکھو صورت دیکھو نوتنبوری کیا ہوگا پڑا ہے ایک پرنہ جی میں ٹمٹما رہا ہے اور وہ بھی چند لوگوں کے سانس پر اور یہی حالت رہی تو وہاں بھی کرشن گرچ جائے گا پران ناجی ختم وچاریے یہ ہمایہ پروانی پاس ہے یارو اتنا جاغلت مد کا بیان لے کر جس کی شکتی سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں یہ بیٹھے رمن بھائی جی پوچھو جو بات میں آپ کو بتایا کرتا ہوں فاران سے کہ وہ جو ہے پادری بولا کہ یہ کیسے کرشن کیا یہ جیسس پر بلیو کرتے ہیں میں نے سپسٹ ان کو وہاں کہا یہ ویسے میں کہ جو جیسس پر بلیو کرتا ہے وہ مرخ ہیں وہ دود بلیو ہوں جیسس دیا ٹوٹلی پولش کہ جو عیسیٰ مسیح کو وشواص رکھتے ہیں وہ پادل ہیں کیونکہ یہ سمسیح نے کہا اپنے آپ کو کبھی کہا کہ میں خدا ہوں اس نے تو کہا کہ بلیو ہوں پرماتما بے رشاست کرو لیکن دنیا کیا ہے رام کہتے ہیں میں پرماتما نہیں ہندو کندی خوبڑی رام بھگوان رام بھگوان مندر تہاں بناے گے جہاں جنمہ ہزاروں آدمی کو مروع کے رکھ دیا رام خود کہتا ہے میں بھگوان ہوں ہی نہیں نیتی نیتی جہی میدن روپا نیجانن بنیو پادیا روپا شمو ورنٹی وشنو بھگوان اپجا جاسو انشت نانا بری لکشمن میں وہ نہیں ہوں اور نہ میں اس کا گیان جانتا ہوں اور نہ میں نام جانتا ہوں رام نہ سکے نہ اور بتاؤ رامائن کیا کہی اسی طرح گیتا کہ اندر کہتا رہے بھائی میں بھی جنمتا ہوں اور میں مت بولو کس کا دوش ہے آنکھیں کھولو سندہ چاہتی مرخوں کے پیچھے مت لگو یہ وانی میں یہ بھی نہیں کہتا میرے پیچھے لگو میں جو کہوں بالکل مت مانو جو وانی کہے اس کو پھلو اگر وانی سے مہر آپ کو ایک شمد کہا دے کبھی نہ ماننا یہ وانی کسی کے نہیں ہے دھنی جی لائے ہیں دانس اگر جن وہ ایسے مانی پہ نہیں اشواس ہے تو پھر اس کے لیے جب آئے کھولا ہے کیا بات ہے اس میں کو جبرن ہے کو ہم کسی کے پلے جبردستی جو ہے تھوڑا پراندہ جی کو باندھ رہے ہیں کہہ رہے کہ سندہ ساجی اے برمان تیسرا لے آئے اپن تمہاری اچھا نہ پوری ہوئی تمہیں آنا پڑا اور تمہارے کارن مجھے بھی تمہارے ساتھ کارن جو منورت مول کا جو منورت مول کا ہوا نہیں پورا تمہارا اچھا ہی نہیں پوری ہوئی تھی مول فرمدھان سے بن سدر برہ بلاس کیے بن سدر بن سدر برہ بھی کیا بلاس بھی کیا کہاں بریج میں بھی بلاس بھی کیا اور بامندن کبھی ہو کیا اسی طرح سے جو ہے راز کے اندر بھی برہ بھی دیکھا اور بلاس بھی دیکھا جو رہی دھاک مان جان دینا اس لیے اگر وہاں سدھ ہوتی تو دھاک کبھی بھی من میں نہ رہتی اب سندر ساتھ جی سدھ آگئی بولو چوتھی بار کھیل مانگو گے بڑی جلدی کہہ دیں اگر یہی دھاک راجی مرائی وانی بریج اور راس میں لے آتے اور ہمیں سدھ وہاں آ جاتی تو کبھی بھی مایا کا نام نہ رہتے جیسے مارکند کو دوبر منا کے کیا حشر کر کے جب نارائن نے جگایا تو اوپر دیکھا تو نارائن کہتے ہیں مارکند بایا اے بڑیوان کسی طرح سے پرمدان میں جب راجی پوچھیں گے سکیو مارا جی نام نام بہت بولی کیوں بریج راس میں مگن ہوگے سودھ نہیں تھی اور کیا مل گئی اب بریج اور راس پر جاگنی میں انتر کیا ہے کہ وہاں بے سودھی تھی اور اب سودھ اب بھی کہ یہ جانہ کر کے ہم دھنی سے بچھل رہتے ہیں اچھانڈ سکھوں کے اس گھر کو چھوڑ کر دکھ ہی دکھ رونا ہی رونا بھرانتی ہی بھرانتی بھرم ہی بھرم کچھ سودھ نہیں آ رہی اتنا اندکو کو برمان رہے کہ گرمتوں میں لکھا ہے پرماتمہ سارے وشو کو بناتا ہے اور یہاں ہندو کے دھرموں کو دیکھو ہر ہندو اپنے پرماتمہ کو خود بنا رہا اور پرماتمہ کہا جس کو جو اچھا لگا وہ اس کا پرماتمہ کوئی انمان کو بنا رہا اور خاص کر جائے پر تو پرماتمہ بنانے کی فیکٹری ہے جیسا مردی پرماتمہ بنوالو بنا کے دیان کر دیتے یہ دھر میں دوں گا ویچان کرو کی کتنا اندکار یہاں سنسار میں ہے ایسے اندکار میں ڈال کے سوام جی کہتے ہیں اندراب پہ کیا تم کہتے ہو میرے دھنیا او سند یہ سمدر گہرا تھا غوتہ خور تو اس کو کہتے ہیں جو کوئے میں یا ندی میں یا تھوڑے جان والے طلاب کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے تو غوتہ خور کو بلا غوتہ لگا گا نکال کے لے آج لیکن سمدر کے اندر غوتہ خور نہیں جاتا سمدر کے اندر کون جاتا ہے جو بس گھر والوں کو فرناوی کر جاتا کہ اگر زندہ لوٹ آیا تو آپ کے درشن کریں گے نہیں تو ساغر میں ٹبکی لگانے کا مطلب کیا ہے پران خونا مرنے جاتا راجی مراج نے آکے اس گہرے ساغر میں مر جیا ہو کر کے ہم جو کیچڑ میں پھوسے پڑے تھے لوٹ دوبا پڑا تھا کھینٹ کر کے واہر ایک ایک آتم کو اس سنگسار کے کرن کان میں چھوٹ کے دھرم میں سے نکال نا بتاؤ سندھ ساتھ کتنا اور نیم کیا لگا رکھ جو اپنے دھرم کو اور گرو کو چھوڑے گا وہ سیدھا بس نلک کے نام سے نام بنا نام بنا ٹھیک ہے بھئی تمہارا دھرم اچھا ہے پر ہم اپنا نہیں چھوڑ اتنا ہندھکار ہے کہ سمجھ بوجھ کر بھی ہم صد کو پکڑ نہیں سکتے جیسے سمجھ گئے ہر سارے پوچھ ہمارا جس سارا سمجھ سمجھ چاہ ہے کہ سب جانتے ہیں کیوں اگر وہ اب یہ چیز مان جائیں تو ان کے شام شام چاہیے دھنی نہیں چاہیے مانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں کہ وہاں مانے کے بنا کچھ نہیں بھلن ہوگا